اسلام علیکم سب دیکھنے والوں کو خوش حمدید یوم تکبیر یا یوم تکفیر میاں صاحب جہاں بڑے رہلے سے ہر وقت یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں کہ میں نہ ہوتا تو ایٹمی دعا کے نہ ہوتے اور پاکستان ایٹمی طاقت نہ بنتا یہ لوگ تاریخ سے بلکل ہی بے بہرہ ہیں اور حقائق سے بھی جیسا کہ خان صاحب کہتے ہیں ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں دوسرے کوشش بھی نہیں کرتے تاریخ یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ کس طرح زلفقار علیہ بھٹو نے اس کی داغ بیلے ڈالی اور پھر کس طرح پاکستان نے اپنے بلبوتے پہ اور خاص طور سے ہمارا بہت بڑا نام ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان انہوں نے کس طرح یہ ذمہ داری اپنے کندوں پہ لی اور پاکستان کو اس نہج پہ پہنچایا بقول عبدالقدیر خان نواز شریف میں تو ایک پتاخہ تک پھوڑنے کی حمد نہیں یہ ایٹمی دھماکوں کی حمد کہاں رکھتے تھے جہاں تک باتیں سامنے آئی ہیں اور آپ کو پتا بھی ہے کہ بیل ٹرنٹن سے یہ مسلسل رابطے میں تھے اور بلا چونچران کیے بغیر ان کی ہر شرط منظور کرنے کو تیار تھے لیکن یہ کریڈٹ پھر آپ کی فوج کو تو جاتا ہے کہ انہوں نے دباؤ ڈالا اور انہوں نے بتایا کہ میاں صاحب یا تو آپ یہ دھماکہ کریں ورنہ ہم آپ کا دھماکہ کر دیں گے خیر وہ تو جو ہے سو ہے میاں صاحب ایسے بہادر بنتے ہیں اور خود کو کشمیری کہلاتے ہیں حالانکہ کشمیری تو بہت بہادر قوم ہے اور حالی میں آزاد کشمی میں جو کچھ ہوا آپ نے اس بہادر کی مثال دیکھی یہ کیسے کشمیری ہیں کہ کوئی ان کو زور سے اوئے بھی بول دے تو یہ ایسے بھاگتے ہیں کہ ملک کی چھوڑ جاتے ہیں ان میں اتنی حمد نہیں اتنی استقامت نہیں کہ یہ کھڑے ہو کے کسی بھی مسئیبت کا سامنا کر سکیں بھارت کے ساتھ یہ دوستی کے لیے ہر وقت ہاتھ بڑائے رکھتے ہیں بلکہ لیٹے رہتے ہیں حالی میں نریندر موڈی نے اپنے کلیکشن کی کیمپین میں جو میاں صاحب کی ٹھکائی کی ہے کہ کیسے میاں صاحب نے منت ترلا کر کے ان کو بغیر ویزے کے بلایا اور ساری سیکیورٹی کے جو پروٹوکولز تھے عدب عداب تھے ان کو تہو بالا کر دیا وہ باقاعدہ اس پہ ہس رہے تھے آپ کو وہ تقریب دیکھنی چاہیے جہاں تک پاکستان کی ایٹمی طاقت ہونے کا تعلق ہے الحمدللہ ہمیں اپنی افواج پہ اور ہماری دفاعی طاقت پہ فخر ہے لیکن جو موجودہ حالات دکھائی دے رہے ہیں ان کے مطابق تو یہی لگتا ہے کہ ہر طرف کامپرومائز ہو رہا ہے جو بھی طاقت کی پوزیشن میں بیٹھا ہے وہ صرف ڈالرز کمانے کے چکر میں ہے پاکستان کو لوٹنے کے چکر میں ہے پاکستان کی وسائل کو لوٹ کر اپنی جیب میں ڈالنے کے چکر میں ہے عوام جائے بہاڑ میں عوام کی خواہشات جائیں بہاڑ میں عوام کا بوٹ جائے بہاڑ میں جو ہوگا ہماری مرضی سے ہوگا ورنہ ہم سب تہہبالہ کر دیں گے سب تباہ کر دیں گے اور جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے وی لاؤگ میں بتایا تھا سکوشٹ ایرس جو ایک پالیسی ہے جس کے تحت آپ اپنی ہی تمام جیداد زمین ملک سب جو چیز آپ کے انڈر ایوز کو تباہ کر دیتے ہیں تاکہ آنے والے کے کسی کام کی نہ رہے مجھے یہی لگتا ہے کہ اب ان کے پاس آخری جو ہے وہ یہی ہر بار رہ گیا ہے کہ ہر چیز تباہ کر دو خود یہاں سے بھاگ جاؤ لیکن بارال میں یہی پوچھتا ہوں کہ اب بھاگ کر کہاں جائیں گے پوری دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں وہ آپ کو کہاں پناہ دیں گے اور آپ کے خیال میں جو ہینڈلرز ہیں وہ اتنے بھولے ہیں کہ وہ اس سب ہونے کے بعد آپ کو کھلی آزادی دے دیں گے اور ان کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ کبھی بھی وقت پڑھنے پہ آپ مو کھول سکتے ہیں سو بارال یوم تکبیر پہ تو جس طرح چھٹی کا بھی اعلان کیا گیا یہ بھی انتہائی وزہ کا خیز بات ہے کہ آپ کو چھبیس سال بعد یاد آیا لیکن اس کے پیچھے جو ساری گیم تھی ہی کہ ابھی آپ طاقت کی پوزیشن میں بیٹھے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ آپ طاقت کی پوزیشن میں ہیں لیکن خان صبر کیا بیٹھا ہے اور صبر کرنے والا بہرحال بلاخر جیتا ہی ہے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ آپ سب کامی ناصر ہو پاکستان زندہ باد پاکستان کی عوام زندہ باد پاکستان کی عوام زندہ باد اللہ حافظ